ملک بر میں کرونا وائرس خطرناک گراف کے ساتھ بڑھ رہا ہے پچھلے چھوپیس گھنٹے میں کرونا سے جانبہاک افراد کی تعداد کی یومیاں سو جبکہ یومیاں نئے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم ہے کہ یومیاں مریضوں کی شرعہ بھی دگنی ہو چکی ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بنگلہ دیش، اندوستان اور پاکستان نے بڑے پیمانے پر کوویڈ نائٹین کے پھلاو کو روکنے کے مقاصد سے ملگیر لاکڈاؤن کو ختم کر دیا ہے کئی افراد ہیمینٹی انسانیت ایک پانچھویں سے زیادہ افراد کی رہائی سے ایک ہتے کے تباہ حال معیشوں کو راحت ملے گی افسوس یہ وبائی بیماری سے ہی کسی بھی طرح سے راحت کا وعدہ نہیں کر سکتے خوش قسمت ممالک میں گھر میں قیام کے قائد نئی انفیکشن کے تعداد کو کم کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں وہ اس بیماری میں تیزی لانے کے اعتدال میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اس کو روکنے کے لیے نہیں اس کے نتیجے میں لاکڈاؤن کو اٹھانا دوبارہ پھیلنے میں تیزی لانے کا اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے کورن نائٹین کی 6 جون کی جو آج تازہ صورتحال سے اگاہ کیا ہے اس سوال سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹوٹل 93,983 کیسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہزار جمعہ کشمیر میں 331 کیسز گلگل بلدستان میں 897 کیسز بلوچستان میں 5,776 کیسز اسلام آباد میں 4,323 کیسز خیبر پخت الخواب میں 12,469 کیسز پنجاب میں 35,308 کیسز اور سندھ میں 34,889 کیسز اور ملک بر میں ریکورڈ ہونے والے جو سہتیاب ہو چکے ہیں 32,580 افراد سہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں لیکن 1,935 افراد اپنی جان کی بازی کرونا وائرس کی وجہ سے ہار چکے ہیں اور نئی ستحال سے اگاہ کرتے ہیں کہ آج ایک دن میں 100 سے 100 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں سندھ میں 615 پنجاب میں 669 خیبر پخت انخواہ میں 541 اسلام آباد میں 45 بلوچستان میں 54 گلگت بلدستان میں 13 اور ازاز جمہ کشمیر میں 8 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے پیشنٹس کی ان میں سے 1265 پیشنٹس جو ہیں وہ کرونا وائرس کے پیشنٹ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دن میں ابھی تک 6,60,508 ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے 22,185 جون تک لوگ جو ہیں پوزیٹیو آئے تھے ہیں 747 اسپیٹل جو ہیں وہ کوویڈ نائیٹین کے فیسیلٹیز میں پانچ ہزار ساٹھ پیشنٹ جو ہیں پورے کنٹری میں ایڈمیٹ کیے گئے ہیں ایک اور افسوسناک خبر بھی ہے کہ آج ڈاکٹر زیا آرثو ڈپارٹمنٹ اتفاق ہسپیٹل میں تھے جو کہ ہم سے پچھڑ گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور اب صورتحال کی طرح بڑھتے ہیں خیبر پخت انہا کرونا صورتحال کی طرح بڑھتے ہیں پشاور خیبر پخت انہا میں کرونا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیس افراد جانبہاک ہو چکے ہیں اور مزید محکمہ سہر نے کہایا کہ صوبہ میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد پانچ سو اکتالیس ہو گئی ہے صوبہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے پانچ سو انسٹھ نیک ایسز رپورٹ ہوئے ہیں صوبہ میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد بارہ ہزار چار سو انسٹھ ہو چکی ہے اور جانبہاک افراد میں پانچ کا تعلق پشاور سے دو کا نشہرہ سے چار ایبٹاباد سے دو سواد سے دو باجاور سے ایک چار صدا سے ایک مردان ایک سوابی ایک مالہ کانڈ اور ایک بڑھ گرام سے ہے کرونا وائرس سے کزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ میں ایک سو پنتالیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں صوبہ میں کرونا وائرس سے اب تک تین ہزار تین سو چھے سٹھ متاثرہ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں پشاور میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار ہزار پانچ سو بیاسی ہو گئی ہے زلہ پشاور میں مجموعی طور پر کرونا وائرس سے دو سو اٹھاسی افراد انتقال کر چکے ہیں زلہ پشاور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس ایک سو ساٹھ مریض متاثر دوسری جانب نیشنل کوارڈینینچل اینڈ اپریشن سینٹر کے مطابق کرونا و با کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پندرہ ہزار چارسو پچاس سے زائد اسپطالوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے جمعہ کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تیشدہ قوائد زوابط کے خلاف ورزی پر ملک بر میں مارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے ناظرین یہ تھی اب تک کی کرونا وائرس کی صورتحال جو کہ گمبیر حد تک بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ تعداد ابھی سو تک پہنچ گئی ہے ڈیتھ ریشو ہے اور آنے والے کیونکہ سوائے کرٹیکل کنڈیشن پیشنٹس ہیں بارہ سو پیسٹھ جو کہ وائٹی لیٹرز پر ہیں تو آنے والے وقتوں میں یہ تعداد ڈیتھ سو سے دو سو کے درمیان جا سکتی ہے اور بہت ہی مشکل صورتحال ہے اگر ابھی بھی یہ سو پیس پر عمل درامت نہ کیا گیا تو یہ حالات حادثے باہر ہو جائیں گے اپنے مذبان تو سیسوا تھی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ